اسلام علیکم دوستو آج کی اس بہترین ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں محبت کے بارے میں جی ہے دوستو بہت سارے لوگوں کے مجھے میسج آ رہے تھے کہ بھائی محبت کو بڑھانے کے لیے کچھ وظیفہ بتاؤ کچھ عمل بتاؤ ساز بہو میں محبت بڑھانے کا یا پھر میاں بیوی میں محبت بڑھانے کا یا پھر لڑکا لڑکی جو کوئی بھی ہے جس کسی میں بھی آپ محبت بڑھانا چاہتے ہو اس میں محبت بڑھانے کا وظیفہ بتاؤ عمل بتاؤ یہ بہت سارے میسج مجھے آ رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں میں نے سوچا کہ یہی بتا دوں کہ کس طریقے سے آپ کسی کی بھی دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں اور وہ بھی صرف چند منٹوں میں جی ہے دوستو بہتی کم سمیہ میں بہتی کم منٹوں میں آپ اپنی محبت کسی کی بھی دل میں پیدا کر سکتے ہو اور صرف جائز تمنا ہونی چاہیے آپ کی ایسا نہیں ہے کہ آپ گندے کام کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کروا رہے ہو یا کر رہے ہو وہ سارے کے سارا گلت ہوگا بلکہ الٹا آپ پر ہی اس کا اثر ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایسی گندی اور گھنونی حرکت کرنے کے لیے اگر آپ اس کو کرتے ہو تو آپ پر اس کو الٹا جو ہے تو اس کا اثر آپ پر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو گندی سوچ لے کر کے آپ یہ عمل نہ کریں اگر آپ جائز کام کرنے کے لیے اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تب کر سکتے ہو آپ اس کو ٹھیک ہے تب اس عمل کو آپ کرو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ جائز کام جائز تمنا لے کر کے جو ہے تو کرو انشاءاللہ آپ کا عمل سکسسول بھی ہوگا کامیاب بھی ہوگا اور آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی گندہ خیال رکھ کر اس عمل کو کرنا بھی مت ٹھیک ہے اگر گندی سوچ رکھ کر کے کرو گے تو اس کا اثر جو ہے وہ الٹا آپ پر ہو جائے گا اور آپ بہت بڑی مصیبت میں فس سکتے ہو ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے کسی کی بھی دل میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اکتالیس مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے سورہ قریش کو اکتالیس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں شربت پر یا میٹھی چیز جو کوئی بھی میٹھی چیز ہے اس پر دم کر دے دم کرنے کے بعد میں جس کسی کو بھی وہ شربت پلاوگے وہ میٹھی چیز جس کسی کو بھی پلاوگے انشاءاللہ ان میں محبت پیدا ہو جائے گی فوراں ہی پلاتے ہی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی جو محبت ہے وہ قبول بھی کر لے گے اور اگر آپ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے ہر روز اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کو لازمی کرے انشاءاللہ میاں بیوی محبت سے رہے گے ہمیشہ کے لیے اور اگر ساز بہو میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو تب بھی اس کو ہی اسی عمل کو کرے میٹھی چیز پر آپ پڑھ کر دم کر دے کوئی بھی میٹھی چیز چاہے چائے ہو شربت ہو یا مٹھائی ہو کوئی اور جو کوئی بھی ہے میٹھی چیز پر آپ دم کرے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی پرابلم ہے وہ سول ہو جائے گی آپ سے ہر کوئی محبت کہنے لگے گا جس کسی کو بھی جس کسی کو بھی یہ کھلاوگے پلاوگے انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں گرابتار ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے جائے